اسلام علیکم فرینز یہ میں نے ایک فوڈ بینک بنائی ہے اس کے پیچھے جو میرا تھیم تھا وہ ایک ریسٹورنٹ ویب سائٹ کا ہے جس سے ہم لوگ اپنا بزنس کریں گے اور ہم اس سے مطلب اپنے ریسٹورنٹ کی سروسز دیں گے ٹھیک ہے ہمارا یہاں پہ جو مینیو ہے وہ یہاں پہ کسٹمر کو شو کروایا جائے گا اگر کسٹمر جو ایڈوانس میں ریزرویشن کروانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے پیج ڈیزائن کیا ہے یہاں پہ اگر میں اس کو نیچے سکرول کروں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے مینیو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میں نے ہیڈر بنائی ہے اس کا ٹھیک ہے ہیڈر کے بعد مینیو کے بعد میں نے سٹارٹر کا دیا ہے ٹھیک ہے اب سٹارٹر کے اندر میں نے مطلب کچھ چیزیں یہاں پہ ڈالی ہوئی ہیں اور کچھ امیجز لی ہیں اور ساتھ ان کی پرائز بتائی ہے اگر آپ نے مطلب اس میں سے کوئی بھی چیز ریزرو کروانی ہے پہلے سے آپزہ ہمارے پاس ان کی پرائزت میںASS اور اس کے بعد آپ کو اپنے فوڈ بھی اگر آپ inadvert میں بتا رہے ہو یہاں پہ تو اگر آپ ایڈو آئی سے کوئی بھی فاغ کرسکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے سٹارٹر میں چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ اسٹارٹر میں ہمارے پاس کیا کہ ہیں اور ان کی پرائز بتائی ہوئی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے کچھ سیجیشنز دیا وہاں پہ ٹھیک ہے فوڑ کیا ہزہیں کہ آپ ان میں سے کچھ سجیشنز کرسکتے ہو اب ہم نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ جو تھیم مینہ ہم نے اس کو ریکمینڈر سسٹم کے حساب سے ڈیزائن کیا ہے کہ اگر آپ اپنی ویب سیٹ کے بیک اینڈ کے اوپر کوئی ریکمینڈر سسٹم یوز کرتے ہو تو وہ جو ریکمینڈر سسٹم ہے وہ ہائیبرٹ اپروچ کو یوز کرے گا جس میں کلیبریٹیف فیلٹرنگ وغیرہ کا جو آئیڈیا تھا کیونکہ میرا فیچر میں بھی تھا کہ اس پروجیکٹ کے اوپر میں کام کروں اس کا فرنٹ اینڈ ڈیزائن کرنوں اور اس کے بیک اینڈ کے اوپر بعد میں کام کروں گا جس میں میں آرٹیفیشل انٹیلجیس کو یوز کرتے ہوئے ایک ریکمینڈر سسٹم بنا ہوں گا ٹھیک ہے جو یوزر کو کلیبریٹیف فیلٹرنگ کے طرح اور ہائیبرٹ اپروچ یوز کرے گا جو یوزر کو جو ہے فوڈ ریکمینڈ کرے گا اس کے پروفائل کی بیس کے اوپر اور کلیبریٹیف فیلٹرنگ کو یوز کرتے ہوئے پلس کنٹینٹ بیسٹ فیلٹرنگ کو یوز کرتے ہوئے اب اس کے بعد مین ڈیشیس کی باری ٹھیک ہے مین ڈیشیس کے اندر ہم نے کچھ ڈیشیس شو کروائی ہیں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہوگی اس کے اوپر کچھ ڈیشیس شو ہوں گی مین ڈیشیس میں ٹھیک ہے تو اب یوزر یہاں سے بھی اس کو جو مین ڈیش چاہیے ہوگی ٹھیک ہے وہ یہاں سے بھی سیلیکٹ کر لے گا ٹھیک ہے جب وہ اپنی ریزرویشنز بوک کروائے گا اس میں وہ بتا لے گا کہ اس کو سٹارٹر میں کیا چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اس کو مین ڈیش اس میں کیا چاہیے ہوگا اس کے بعد میں نے یہاں پہ نیچے کچھ سوشل میڈیا کے آئیکنز دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ اپنا ایک فیس بک پیج بنائیں گے ٹھیک ہے اس کا لنک یہاں پہ آ بوٹ بنا لیں گی ٹھیک ہے وہ بوٹ کا لنک ہوگا کہ آپ اس بٹن کے اوپر کلک کر لیں تو وہ آپ کو بوٹ کے اوپر لے جائے گا وہ بوٹ جو ہے وہ آپ کی آٹومیٹڈ کیوریز کے آنسر دے گا اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے میں نے اس کا سیکشن بنایا ہے ٹھیک ہے پیج کا مین بنائی ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ اس سےاہ آئیکنز دیرے گے یہاں پہ ہم لوگ ریسٹورینٹت کیا مطلق کپ کوئی نیوز ہے ہماری کوئی نیوزہ الانچ واپ رہی ہے اس کو ڈیش کر پڑا لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی آرہ و āفرس ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ یہاں پہ انٹریڈیوز گے کروالیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کے ان ہم لوگ اپنا جو شیف کا ڈیٹا ہے وہ انٹرڈیوز کروا لیں گے اگر ہمارے پاس کوئی ایونٹ ہے تو ہم لوگ اس کو یہاں پہ دے دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ پھر سے میں نے ایک سوشل میڈیا کا بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ سوشل میڈیا ہوں گے جس میں انسٹراغرام ہوگا ہے انسٹراغرام کے اوپر آپ ہماری سٹوریز جو ہے اس سے ریلونٹ فوق سے ریلونٹ جو بھی ڈیٹا ہے نہیں ہے تو یہاں سے فودگا لے لوگے تو یہاں پہ اب اوپر ہے کہ آور ریسٹوریٹ کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ location شیف کی جائیں گی کہ ہمارے ریسٹورنٹ کس کس جگہ کے اوپر ہے locals رہے ہیں تو سمپل یہ تھا میرا جو آئیڈیا تھا پروڈیکٹ کا تو یہ میں نے اس کو implement کیا بھی اس کے اندر کیونکہ میں نے اس کو final year میں بھی implement کرنا تھا تو اس میں بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ ابھی میں نے کرنی ہے اس میں